تو آس میں فسسیہ آپ کے لئے ایک ٹپس اور ریسپی بھی لے کر آئی ہوں جس سے ہم جھٹ پڑ سے بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آس کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آس آپ کو بزار سے کہیں زیادہ اچھی کسوری میتھی بنانے کا طریقہ بتاؤں گی دھوپ میں بناتے ہیں اگر ہم میتھی کو سکا کر تو وہ کالی ہو جاتی ہے اگرم اس کا کالر گرین رہے گا اس کے لئے دیسی والی گول پتوں کی میتھی لے لیں اس کی ڈنڈیوں کو الگ کر دیں اور پتے الگ نکال لیں پھر صاف پانی میں دو تین بار دھوکے کسی چھنی میں ڈال دیں تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے اس کے بعد ایک صاف کپڑے میں اسے ڈال لیں اور اس میں ایک نوٹ لگا دیں اور اسے واشنگ مشین میں دو منٹ تک ڈرائے کر لیں اسے جو میتھی کا پانی ہوتا ہے اکثر وہ سارا نکل جائے گا اور آپ کی میتھی اگرم ڈرائی ہو جائے گی یہ میتھی کو سکانے کا سب سے آسان طریقہ جب بھی آپ کو کم ٹائم میں میتھی سکانی ہو تو اس طریقے سے سکا سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ساری میتھی کو کسی بھی صاف کپڑے پر پتلا پتلا اچھے سے فیلا کے اسے دو تین دن کے لئے پنکھے کے نیچے رکھے دھوپ میں بلکل بھی نہ رکھیں اسے میتھی کالی ہو جاتی ہے تو دیکھئے دو سے تین دن تک میں نے پنکھے کے ہوا میں سکایا اکدم ہری میتھی بن کے تیار تو اس طریقے سے بنا دھوپ کے آپ بھی کسوری میتھی بنائیں اور سال بھر کے لئے اسے سٹور کر سکتے ہیں اس کو بنانے کے لئے تین میں نے بریڈ سلائز لیے ہیں اگر آپ کے پاس ملٹی گرین براؤن یا وائٹ بریڈ ہے جو بھی آپ کے گھر میں ہیں وہ بریڈ لے لیں اب ایک مکسی کا جار لے لیتے ہیں تینوں بریڈ کو توڑ کر ہم مکسی کے جار میں ڈال دیں گی ہم اس کے بریڈ کرمز بنا کے تیار کریں گی یعنی ہمیں اس کو تھوڑا سا پیس لینا ہے کےول دو منٹ کے لئے تو یہاں پہ دیکھئے بریڈ کرمز تیار ہو گئے اسے ایک میں نے بول میں ڈال لیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے مٹر لیے ہیں ان کو میں نے تھوڑا سا نمک اور چینی ڈال کے اوبال لیا ہے تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں یہاں پہ ایک بڑے سا اس کی گاجر تھوڑی سی پتہ گوبی ہرہ دھنیا اور دو ہری میچ یہ لیا ہے پتہ گوبی اور گاجر کو میں نے واش کر کے گریٹ کر لیا ہے سارت ہی ہرہ دھنیا اور ہری میچ ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے کوئی بھی سبزیاں لے سکتے ہیں تیسٹ کے حساب سے نمک آدھا چمچ جیرہ آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور کشچلی فلیکس ہم نے ڈالے ہیں پانچ چمچ ہم اس میں چاول کا آٹا ایڈ کریں گے چاول کا آٹا نہیں ہے میدہ یا پھر کورن فلار بھی لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں آمچور پاوڈر بھی لے سکتے ہیں اگر چاٹ مسالہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایڈ کر لیں اب ساری چیزوں کو اچھے سے ملائیں گے سبزیوں میں موشر رہتا ہے تو اس لیے آپ کو اس میں پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں ڈالنا ہے چاول کا آٹا ڈالنے کے بعد اچھے سے ساری چیزوں کو ملائیں چاول کا آٹا ہم نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ اچھے سے بائنڈ ہو سکے تو یہاں پہ دیکھیں ایک ڈو کے جیسے ہم نے لگا کے تیار کیا ہے اب ہاتھوں پہ ہم تھوڑا تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کا ایک پیڑا بنا کے تھوڑا سا ہاتھ سے فلیٹ کریں گے اور ٹکی جیسے بنا کے تیار کریں گے اس کے کناروں میں کریک نہیں ہونے چاہیے اچھے سے اس کو تھوڑا سا چکنا کر کے اچھے سے اس کو آپ گول پیڑا بنا کر اور پھر ٹکی بنا کر اس طریقے سے رکھتے جائیں کسی اور شیپ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں تو ایک یہاں پہ ہم اور بنا لیتے ہیں تو ہم اسے شیلو فرائی کریں گے دی فرائی نہیں کریں گے آپ چاہے تو اسے دی فرائی بھی کر سکتے ہیں تو لیزی ہمارے جو سائے ٹکی تھی وہ بن کے تیار ہو گئی ہیں یہاں پہ ایک پین میں ہم نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا ہے اور اچھے سے جب گرم ہو جائے تو آپ یہاں پہ جو ہم نے ناشتہ بنا کے رکھا ہے اس کو ایک ایک کر کے ڈال دیں جتنے پین میں آ جائیں اتنے بنا کے آپ اسے تیار کر لیں اور ایک سائیڈ اس کی چار منٹ تک کیلی ایک دم سلو گیس پہ سکنے دیں اسے سکنے میں سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے اچھے سے سیکیں گے نا میڈیم گیس پہ تو بہت ہی ایک رسپی بنتے ہیں کیونکہ چاول کا آٹھا اس میں ایڈ کیا ہے تو دیکھیں ایک سائیڈ ہو گئی ہے چار منٹ کے بعد ہم نے اس کو پلٹ دیا ہے تھوڑا سا اسے دبا دیں گے تاکہ اچھے سے یہ سک جائے اور واپس سے ہم اسے سکنے دیتے ہیں اور پھر سے ہم ایک دو بار اسے پلٹ کے اچھے طریقے سے دونوں سائیڈ سے سکیں گے یہاں پہ دیکھیں اچھے سے ایک سائیڈ سے دوبارہ سے سک چکے ہیں واپس سے میں اسے پلٹ رہی ہوں اور پھر سے ہم اسے ایک دیر منٹ کے لئے سکنے دیتے ہیں تو لیجئے سارا ناشتہ فرائی ہو چکا ہے اب اسے ہم ٹیشو پیپر پر نکال لیتے ہیں تاکہ جو بھی اس میں تھوڑا بہت آئل ہوگا تو وہ نکل جائے گا تو آپ اسے چاہے تو گرین چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ یا پھر آپ اسے چائے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار اور کافی تیسٹی ہوتا ہے باہر سے ایک دم کرسپی ہوتا ہے تو میں آپ کو یہاں پر ایک توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں دیکھئے کتنا اچھا ہے اور کافی سارے اس میں ہم نے سبزیاں بھی ایڈ کی ہیں تو جھٹ پڑ سے بنا سکتے ہیں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں تو انجوئے کر سکتے ہیں صبح بریک فاسٹ میں یا ٹی ٹائم میں تو اب آپ کے لئے لے کر آئی ہوں گرمی سپیشل بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلڈی ایک شربت کی ریسپی ایک لیٹر فل کریم دودھ فل کریم دودھ رہے گا تو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اس طریقے سے میں اسے برتن میں ڈال کے سلو گیس پہ رکھتی ہوں اور اسے ہم چار سے پانچ مرد تک کے لئے اُبالنے دیتے ہیں جب تک دودھ میں اُبال آ رہا ہے تو میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتی ہوں آٹھ سے دس ہم کاجو لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم لے لیتے ہیں دو چمچ ملک پاوڈر اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور اس ہی ہم گرائنڈرز آر میں ڈال کے ایک دم فائن پاوڈر بنا کے تیار کر لیتے ہیں تو دودھ میں اُبال آ گیا یہاں پہ تین منٹ ہو گئے سلو گیس پہ دودھ کو اُبالتے ہوئے اور تھوڑا سائی گارہ ہو گیا ہے اب اس میں ہم چینی ایڈ کر دیں گے چینی میں ہم نے تین چمچ لیے ہیں کیونکہ ملک پاوڈر میں مٹھاس ہوتی ہے تو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ چینی گھٹا بڑا سکتے ہیں بہت زیادہ تیز مٹھا اس میں اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا لائٹ ہی اچھا لگتا ہے تو واپس ہم دودھ اُبالنے دیں گے اور دودھ جب اُبال جائے دو منٹ کے بعد پاوڈر بنا کے رکھا ہے کاجو اور ملک کا اسے ہم ڈال دیتے ہیں اس کو ڈالنے کے بعد اسے ہم لگاتار مکس کریں گے اور اسے واپس اُبالنے دیں گے ایک دم سے آپ چمس جلانا نہ چھوڑے نہیں تو اس میں گھٹلیں آ جائیں گی اور اسے ہم چار منٹ تک کے لئے اُبالنے دیتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ڈال دیتے ہیں تین سے چار کٹے ہوئے مادام یہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں کرنچی ٹیسٹ آئے گا اگر اس طرح سے آپ اس شربت میں ڈالتے ہیں تو ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے ہم نے تین سے چار منٹ تک پہلے پکایا ہے تین چار منٹ تک اب ہم نے پکا لیا اور لاسٹ میں ہمیں گیس آف کرنے سے پہلے اسے ایک منٹ تک ہائی فلیم پہ پکانا ہے تاکہ اچھے سی یہ گاڑا ہو جائے تو اب ہی ہاں پہ ہم لے لیتے ہیں سابجا سیڈز یہ بہت ہی ہیلتھی ہوتے ہیں اسے ہم بھگو کے رکھ دیتے ہیں کچھ دیر کے لئے گیس کو آف کر دیتے ہیں لائچی پاورڈر ڈال دیتے ہیں چاہے آپ پہلے ڈالیں چاہے آپ لاسٹ میں ڈالیں گیس آف کرنے کے بعد فلیور اتنا ہی آتا ہے لائچی پاورڈر کا تو پورے طریقے سے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ دودھ کو رکھے ہوئے گھنٹہ ہو گیا بیچ بیچ میں ہم نے اسے چلایا ہے تاکہ اس کی اوپر ملائی نہ آئے اچھے طریقے سے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو یہاں پہ میں نے روح افضل لیا ہے اگر آپ کے پاس روز سیرپ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دو چمز ڈال دیتی ہوں پہلے مکس کر کے دیکھیں گے اس سے جو دودھ ہے وہ بہت زیادہ ڈارک نہیں ہوگا اگر آپ کو اس کا ڈارک کلر چاہیے تو آپ اس میں پنک فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں ہم ہیلدی بنا رہے ہیں اس لیے ہم فوڈ کلر ایڈ نہیں کر رہے ہیں روز سیرپ سے تھوڑا سا کلر اور ڈارک آ جاتا ہے میرے پاس نہیں ہے روح افضل ڈالنے سے بھی بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے تو اسے ڈالنے کے بعد ابھی یہاں پہ میں نے جو سیرپ بھی گوکے رکھے تھے سابجہ سیرپ چاہے تو آپ اس میں ابھی ایڈ کر سکتے ہیں چاہے تو آپ جب گلاس میں سرو کریں تب ایڈ کر سکتے ہیں تو میں اسے فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ ہمارا یہ جو ملک ہے اچھے سے ایک دم سے چیلڈ ہو جائے جب یہ چیلڈ ہو جائے گا شربت ہم گلاس میں سرو کریں گے تو اب سرو کرنے کے لئے گلاس میں ہم سابجہ سیرپ ڈالیں گے اب تھڑا تھڑا شربت گلاس میں ڈالیں گے اور اسے سرو کریں گے یہ بہت ہی فریش ہیلدی ساتھی مائنڈ کو ایک دم سے ریفریش کرنے والا ہمارا شربت بن کے تیار ہو گیا ہے یہ جو ہم نے سابجہ سیرپ اس میں ڈالیں ہیں کافی ہیلدی ہوتے ہیں جیسا کہ اب گرمی آنے والی ہیں تو اس ہیلدی اور تیسٹی شربت کو آپ خود کے لئے بنائیں گیسٹ کے لئے بھی بنا سکتے ہیں تو سرو کرنے سے پہلے تھوڑے سے بادام ڈال دیں اوپر تاکہ اچھا سا لک آئے تو یہ پینے میں تو کافی تیسٹی لگیں گے ہی تو اس طریقے سے آپ ضرور سے بنائیں اس کا ڈارک کلر لانے کیلئے آپ اس میں فوڈ کلر ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے روح افزا ایڈ کیا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آز کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے اپنی فیملی فرنس کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں